السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کل ہم لوگوں نے نصیب عریضہ صاحب کو پڑھتا ہے آج ہم لوگ پڑھتے ہیں رشید عیوب صاحب کو رشید عیوب صاحب ان کے بارے میں تقریباً آٹھ سے نو بات میں بہت کلیر ہیں جو یاد کرنے بھی آسان ہیں اور زیادہ ڈیپ سے لبسنے ہیں ان کا باقی ابھی جا آئیں گے میکھائل نوائمہ صاحب ان کا بہت زیادہ ہے چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ان کی پیدائش اور وفات رشید عیوب صاحب کی پیدائش چونکہ یہ ہجری وغیرہ نہیں پوچھا جاتا اس لئے اس کو چھوڑیے یہ یاد کرتے ہیں ہم لوگ 1871 ان کی پیدائش ہے اور ان کی وفات کتنا ہے 1941 1871 ان کی پیدائش ہے اور 1941 میں ان کی وفات ہو جاتی ہے ان کی پیدائش کہاں ہے ان کی پیدائش جو بسکنتا لبنان میں کہاں پر ان کی پیدائش بسکنتا ایک جگہ ہے لبنان میں وہاں پر ان کی پیدائش ہے اور ان کی وفات وہیں نی یورک ام ہو جاتی ہے اس کے بعد ان کا لقب کی انہوں نے سب ایک جگہ ذکر کر دیا اچھا ہے ایک تو شاعر الدرویش بھی کہتے ہیں اس کو الشاعر الشاقی بھی کہتے ہیں اور الشاعر الباقی بھی کہتے ہیں تین کا تین تینوں یاد کر لیں ہم لوگ اگر پوچھے گا بھی تو یہی پوچھتا ہے الشاعر الشاقی کیوں کہتے ہیں اس کا انہوں نے کہا لِقَسْرَتِ مَا فِي نَزْمِهِ مِنْ شَكْوَا اس بندے نے جو ہے اپنے اشعار میں زمانے کی ان مسائب کا جس سے یہ دوچار ہوا اس کا بہت زیادہ ذکر کرتا ہے لِقَسْرَتِ مَا فِي نَزْمِهِ اس کی اس کسرت کی وجہ سے جو اس کے نظم مِنْ شَكْوَا عَنَتِ الدَّحْرِ یعنی جو اس نے زمانے کی مصیبتوں کو جھیلا اس کو بیان کرتا ہے اس لئے اس کو الشاعر الشاقی بھی کہتے ہیں بھل ہم تین یاد کر لیں شاعر الدروے شاعر الشاقی شاعر الباقی تینوں ہو گیا بس ختم کہا نہیں ان کی پیدائش یاد کر لیں بس کنتام ان کی ہے اٹھارہ سو اٹھین 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 این میں کہہ سافر علیہ باریس فاقہ وفیہ ثلاث سنوات تین سال یہ کہاں رہتے ہیں پیریس میں اور وہاں تین سال مقیم رہتے ہیں تو لیکن اس حجرت کو کنسیڈر نہیں کہایتا ہے یہ والا کنسیڈر کیا جائے گا جو آگے آ رہا ہے کیا انیس سو پانچ میں نی یورک جاتے ہیں یہ والا ہم لوگ کو یاد کرنا انیس سو پانچ میں یہ نی یورک جاتے ہیں اس کو ہمیں یاد کرنا ہے اس طرح کا فی تاسیس رابطت القلمیتی رابطہ قلمیہ کے تاسیس میں یہ شریک ہوئے ہیں مشہور بات ہے جو جو لوگ کی شریک ہیں ان سب کو یاد کرنا ہے اور جب رابطہ قلمیہ الگ سے پڑھیں گے ہم لوگ تو وہاں پر ساری باتیں آ جائیں گی ایٹین کی بات ہے یہ کہاں انتقال کر جاتے ہیں نی یورک میں تقریباً تمام لوگ وہی انتقال کرتے ہیں جیسے ہم لوگ پہلے جان چکے ہیں یہ والی بات ہے جو ان کے بارے میں جاننا کہ ان کو کیوں کہا جاتا ہے شاعر الشاکیہ شاعر باقی اس کی وجہ کہہ رہے ہیں کانا فی دیوان ہی الاول یہ اپنی پہلے دیوان میں شاعر الحریہ یونشدوها لنفسی شاعر الحریہ بلکل آزاد شاعر کے نام سے جانے جاتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ یہ اپنے وطن کے لیے بہت زیادہ اشار کہتے ہیں قاسا من استبداد الاتراک وظلمہم ما لم یقاسہ فی یوم من ایام تاریخی الطویل یعنی اپنی لمبی تاریخ زمانے میں کسی وقت اتنی مصیبت سے دوچار نہیں ہوتے جتنا کہ یہ ترکوں کے ظلم و زیادتی کے شکار ہوتے ہیں اپنی آزادی آزادہ شاعری کی وجہ سے تو اسی وجہ سے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ شاعر الشاقی شاعر الباقی بھی کیونکہ اپنے زمانے کا بہت زیادہ یہ ذکر کرتے ہیں تو اس طرح سے ہم لوگ یاد کرلیں وہ جو اوپر تذکرہ کر رہے ہیں کہ ان کا پہلا دیوان وہ کل تین دیوان یہ ہے تینوں دیوانوں کا تذکرہ کریں گے وہ کہ ان کا کل تین دیوان ایک ایوبیات 17 سیوٹی نیوہی 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 سیو اس کے بعد یہ بات کر رہے ہیں دوسرا اور تیسرا دیوان جو ہے ان کا دوسرے اور تیسرے دیوان میں یہ شاعر الرومانسیہ کے طور پر اُبھرتے ہیں یہ پوری سوسائٹی میں یہ اپنے آپ کو ہی دیکھتے ہیں کہ مطلب یہی صحیح بات کہہ رہے ہیں ایسا ان کو اگر لگتا ہو تو یہ دوسرے اور تیسرے دیوان کی بات ہے یہ الیو بیات اور غانو الدرویش ان دو میں کانا شدید تأنی في شعره شدید الحرس على جمال الایقا قد جاء شعره حافلا بالبساطة والطلاوة والرقہ والموسیقی یہ بلایات کرلیں قد جاء شعره حافلا بالبساطة والطلاوة والرقہ والموسیقی ان کے اشعار میں کیا ہے بیک وقت آپ کو رقہ نرمی پائے جائے گی بیک وقت آپ کو موسیقی بھی مل جائے گی تو یہ چیزیں انہیں مل سکتی ہیں انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے ایک درویش کی شخصیت میں اپنے آپ کو اجاگر کیا اسی واجتے ان کو شعر الدرویش بھی کہتے ہیں جیسے کہ انہوں نے اپنے اس شعر میں کہا ہے کہ ہم ایک آئینے کے پاس کھڑے ہوئے اور حیارہ بلکل کہتے ہیں حیرت کے عالم میں ما عرفنا ہوں ہم نے اس کو پہچانا بھی نہیں شاید اس نے ہمیں پہچانا نہیں لوگوں نے ہم سے پوچھا یہ کیا ہے ان لوگوں نے کہا اللہ ہی جانتا ہے اپنے معانیم بھی عجیب ہے اور اپنی خصوصیتوں بھی عجیب ہے تو یہ عجیب غریب کا جو لفظ ہے ایک درویش صفت شخص سے پہچان ہوتی ہے کیونکہ اس سے کوئی نہیں پہچانتا ہو اجنبی کی طریقہ ہے تو بہل یہ ہم لوگ بس اتنے یاد کرنا ہے کہ درویش کیوں کہتے ہیں واقعی اشار وغیرہ دیکھ لیں ان کے تین دیوان ہم لوگ پڑھ لیے ان کے تین دیوان ہیں ان تینوں کو یاد کرنا ہے یہ تینوں ہی پوچھے جائیں گے ہو سکتے ہیں اس کے بعد ہے سدرت فی ینایر دوہزر اٹھارا عمالہ شہریہ القاملہ اندار بیسان فی بیروت واللتی ضمنت مؤلفاتہ واللتی ضمنت مؤلفاتہ الثلاثہ وہی علیویات وہی الدنیا وغالد درویش دوہزر اٹھارا کی بات ہے عمالہ شہریہ القاملہ کے نام سے ایک کتاب شائع ہوتی ہے جس کتاب میں ان تینوں کو یعنی ان کے تینوں دیوان جو علیویات ہی الدنیا اور غالد درویش ان کی یہ مطفون ہے بہل زیادہ چیزیں ہمیں یاد نہیں کرنی ایک تیرے ان کی فیدائش وفات اور دوسرا شائعر الدرویش شائعر الشاکر شائعر باقی کیوں کہتے ہیں وجہ ہم لوگ پتہ چل گیا رابطہ قلمیہ میں شریک ہوئے تھے اور ان کا جو تین دیوان ہیں علیویات اغانی الدرویش ہی الدنیا یہی ہے باقی اور بھی چیزیں ملیں گی دوسری ویڈیوز میں سب دیکھیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا چلیے پھر ملاقات ہوتی ہے مخایل نوائمل صاحب والے ویڈیو میں وہ کافی لمبی ویڈیو ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دعا کی درخواست